بسم اللہ الرحمن الرحیم مملکت میں کانکنی کے سنت سے دو ہزار بیس سے دو ہزار تیس تک کے دوران دو لاکھ انیس ہزار نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور مملکت کی مجموع قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی میں دو سو چالیس عرب ریال کا زافہ ہوگا یعنی چون سوٹ عرب دولر کا زافہ ہوگا سعودی عرب کے سنت اور مادنی وسائل کے کانکنی سے متعلق امور کے نائب وزیر خالی بن سانے نے ایک پیان میں بتایا ہے کہ انہیں کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے سعودی حکومت کے اقدامات پر فخر ہے انہیں نے بتایا کہ سنتوں اور مادنی وسائل کی وزارت مادنی لاشنسوں کی حامل سرمایہ کاروں کی معاورت پر توجہ مرکوز کر رہی ہے وزارت دی دو سا انیس کے مارسال کے مالیاتی کلیموں کی وصولی دو ماہ کے لیے مؤخر کر دی ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو رکوم کی فراہمی میں مدد مل سکے اور کانکنی کا شبہ مستحقم رہے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کانکنی کا شبہ اب بھی اقتصادی شاہ نمو کا بہت بڑا ذریعہ ہے خالج دین سانی نے کہا کہ سعودی عرب کانکنی پر ایک مربع کلومیٹر رقبہ پر عالمی سطح پر اخراجات کے مقابلے میں ایک چوتھائی سے بھی کم خرچ کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ کانکنی کے شبہ کو مسلسل ترقی دی جا رہی ہے اور اس سے یہ پیٹرولیم اور پیٹر کیمیکل کی سنتوں کے بعد سعودی معیشہ کا تیسرا بڑا ستون بن جائے گا سنت اور مادنی وسائل کی وزارت سعودی عرب کا نسبتاً نیا حکومتی ادارہ ہے سعودی عرب نے گزشتہ سال ستمبر میں توانائیں سنتوں اور مادنی وسائل کی وزارت کو دو وزارتوں میں تقسیم کر دیا تھا اور یکم جینوری دوزار بیس کو سنت اور مادنی وسائل کی الگ سے ایک مکمل نئی وزارت قائم کی تھی